تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کر دیا ہے اس کے بعد ازارہ ربی کریم نے آگے جا کر رشاد فرمایا وَالْقُدْنَ جَعَلْنَهَ لَكُمْ مِنْ شَعَعِ اللَّهِ فرمایا کہ یہ جانبر تم پڑے جانبر اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہو گاہِ اُمْ بیل فرمایا مِنْ شَعَعِ اللَّهِ یہ جانبر کوئی معلولی جانبر نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے زمانہ قریب میں جب حج کی قربانی کے جانبر ڈالے رہتے تھے اُن کے گھروں میں پٹے ہوتے تھے گھنٹیاں ہوتی تھی اُس زمانے کے طاقوں بھی پہچان لے دیتے اور اُن جانبروں پر حملہ نہیں کر دیتے کیونکہ یہ علامت ہے کہ یہ اب کوئی عام جانبر نہیں ہے بلکہ اس جانبر کو اللہ کے نام سے منصوب کر دیا گیا اب اس جانبر کو اللہ کے نام پر حردان کیا جائے گا تو فرمایا وَلْمُدْنَا جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَعِ اللَّهِ فرمایا یہ عام جانبر نہیں ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے لَكُمْ فِيهَا خَيْر اور اللہ نے ان جانبروں میں تمہارے لئے خیر رکھی ہے لَكُمْ فِيهَا خَيْرَ